الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ نبی رحمت شفیع امت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات چنانچہ منکل ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں سرکار مدینہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرہ سے درود پاک پڑھے اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقہ سے فرمائے گا اس بندے کے لئے بخشش کی دعا مانگو سلو علیہ حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نیت المومن خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا پانے اور سوا بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا اول تاخیر موبائل فون بند رکھوں گا درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا اہم اہم باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالیٰ کہوں گا اپنے لئے بھی کچھ نیتیں کیے لیتا ہوں علیہ کلمت الحق یعنی اللہ کا کلمہ بلند کروں گا نگی کی دعوت پیش کروں گا بورائی سے منحہ کروں گا دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام با شمل مدنی قافلہ مدنی انعام کی رغبت دلاؤں گا حد تل امکان لکھاوا دیکھ کر بیان کروں گا نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے جتنا ہو سکا نگاہیں نیچی رکھ کر بیان کرنے کی کوشش کروں گا بلگو عنی ولو آیا حدیث پاک ہے پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو اس کی پیروی کروں گا صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ علیہ محمد مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ان معینوں کر بھی ہے کہ شاید ہی کوئی ہو جس کا کوئی پروسی نہ ہو ایک حدیث پاک میں ہے ایک شخص بارکہ رسالت صل اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر ارگزار ہوا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بنی فلان کے محلے میں قیام پذیر ہوں مجھے سب سے زیادہ عذیت وہ شخص پہنچاتا ہے جو میرا سب سے زیادہ قریبی پروسی ہے تو نبی رحمت شفی امت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا وہ مسجد آئے دروازے پر کھڑے ہو گئے زور زور سے اعلان کرنے لگے لوگوں سن لو چالیس گھنوں تک دائیں بائیں آکے پیچھے ہمسائے ہوتے ہیں اور وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا ہمسائے اس کی شرارت سے خوف زدہ ہو قبرانی شریف کی روایت تو اس میں پروسیوں کی بھی ایک دائرہ کار بھی بیان کیا گیا تو ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو جس کا کوئی پروسی کون ہے جس کا پروسی نہیں ہے ہر کوئی پروسی تو رکھتا ہی ہے ایک آد ہوگا چند ایک محلے میں گاؤں دیہاتوں میں بھی پروسی ہے پچاس گھر کا چھوٹا سا دیہات ہے وہ بھی پروسی رکھتا ہے بیس پچیز گھر کا دیہات ہے چھوٹا سا قصبہ ہے چھوٹا سا گاؤں ہے اس میں بھی پروسی دوتے ہیں ایک عمارہ دیتے ہیں پروسی کتنے پروسی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں پھر ساتھی پروسی کے حقوق اس کی اہمیت کو اس روایے سے سمجھنے کہ ہم کوشش کریں کہ حدیث پاک میں کہ ایک انساری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے چلا دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں قیام فرمارے کھڑے ہوئے اور ایک شخص آپ کی جانب متوجہ ہے میں نے سوچا کہ وہ حاجت مند ہوگا میں بیٹھ گیا کہتے ہیں قسم رب کائنات کی اللہ عز و جلہ کی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہے کہ مجھے آپ کے اس قدر کھڑے ہونے پر دلی صدمہ ہوا اتنی دیر کھڑے رہے پھر وہ شخص چلا گیا میں نے کھڑے ہو ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص نے آپ اتنی دیر تک کھڑے رکھا کہ مجھے آپ کے اتنی دیر تک کھڑے رہنے سے دلی طور پر دکھ محسوس ہوئے تو سرکار مدینہ راحد قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو وہ کون تھا میں نے عرض کی جی نہیں فرمایا وہ تو جبریل علیہ وسلم تھے مجھے مسلسل ہمسائے یعنی پڑوسی کے حق میں وسیعت کرتے رہے حتیٰ کہ گمان ہونے لگا کہ وہ اسے وارث بنا کے نہ چھوڑے پھر فرما تھا اگر تمہیں سلام کہتے تو وہ تمہیں سلام کا جواب بھی دیتے تو اس سے اندازہ کیجئے یہ جو دو روایتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کی کہ اس سے پڑوسی کے متعلق جو آگے پیچھے دائیں بائیں کے حوالے سے جو ہوا یہ اور مزید یہ کہ پڑوسی کے حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ارشاد کے وراثت میں اس کو حصے دار نہ بنا دیں اتنی پڑوسی کی اہمیت بیان کی گئی ہے کتابوں کے اندر روایت کے اندر قرآن کی آیتیں پڑوسیوں کے حوالے سے بیان کر رہی ہیں سورہ نساء میں اس کا بیان موجود ہے سورہ احزاب میں اس کا بیان موجود ہے کہ پڑوسی کے حوالے سے کیا کیا ارشادات قرآن پاک میں بیان کیے جاتے ہیں تو یوں ہمارا جو آج کا موضوع ہے پڑوسی کو کیسا ہونا چاہیے یہاں ضرور میں چند ایک مدنی پھول حاضرین و ناظرین سامعین سری سننے والیاں جو اجتماع میں ہیں پردے کی حالت جو اسلامی بھینے شریک ہیں پیرے تھوڑی سی کلیریفیکیشن ان معنیوں کو ہو جائے کہ اپنا مائن کلیر کریں کہ پڑوسی کیا ہمارے میں ایک پڑوسی ہوں میں جانوں کہ میرا پڑوسی میرا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں میرا پڑوسی مجھے راحت پہنچا رہا ہے یا نہیں مجھ پر زیادتی تو نہیں کرتا مجھ پر یہ تو نہیں کرتا میں یہ سارے سوچوں گا لیکن دوسری سمت یا میں دوسرا رخ یہ بتاؤں کہ میں یہ کیوں نہ سوچوں کہ میں اپنے پڑوسی کے لیے راحت کا سامان کر رہا ہوں یا نہیں میں اپنے پڑوسی کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں میرا پڑوسی یہ کیا اس نے باہر کھڑا کر دیا گلت اگر اس نے واقعی میری حق تلافی کی تو غلط لیکن اگر اس کے یہاں پر کچھ کر لینے سے اس کو راحت پہنچتی ہے اور میں اگر تکلیف میں ہوں بالفرض تو کیا میری یہ سوچ نہیں بنتی کہ یا چلو میرا پڑوسی ہے نا اس کو اس میں آسان ہی ہے نا بھلے نہ کرے میرا کیا چلا گیا اس نے کیوں کیا ایسا اس نے کیوں کیا اس کو پڑوسی کا حق نہیں پڑوسی کا حق نہیں جانتا پڑوسی کا حقوق نہیں جانتا ہم سائے کے عداب نہیں ہے یہ ہماری ایک سوچ ہے یا اگر میں یہ بیان ابھی آگے لے کر چلوں گا تو آپ کو آپ کے پڑوسی آپ کے تصور میں آئیں گے اس نے میرے پڑوسی کو پکڑا اللہ کڑے یہ سن رہا ہو اللہ کڑے یہ سن رہا ہو میرا پڑوسی پتہ نہیں یہ مدری چینلز کے چل رہا ہوگا نہیں چل رہا ہوگا لائٹ چلے گئے پتہ کیسے چلے گا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا یوں مطلب کہ میں سوچ رہا ہوں گا اور میرے خیالات اور میرے تصورات نے میرا پڑوسی اور میرے پڑوسی کا جو اپریشن ہو رہا ہوگا وہ میرے تصورات میں ہوگا اور میں اندر بلی اچھل رہا ہوں گا آج میرے پڑوسی کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوا آپ سوچو کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کا پڑوسی اچھا ہے یا نہیں ہے یہ بات کی بات ہے خود آپ اچھے پڑوسی ہو یا نہیں ہو یہ پھر اس پر غور کریں اس لیے ہر شخص اپنے بارے میں سوچیں کہ میں اچھا پڑوسی ہوں یا نہیں پڑوسی کو کیسا ہونا چاہیے اس میں آپ اپنے پڑوس کا تصور کرنے کے بجائے اپنا تصور باندھیں کیونکہ آپ ایک پڑوسی ہیں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ رہتے ہیں میں اپنے بارے میں غور کروں اب اپنے بارے میں غور کریں یہ حدیث پاک کا ایک حصہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کے لئے اچھے ہوں اس روایت کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس کی شرع میں پڑھے پیارے مدنی پھول اطاف فرما رہے ہیں جس سے ہمیں پڑوسی کی واقعی اہمیت کا پتا چلے گا آپ اپنی شرع میں لکھتے ہیں کہ عبادات کی درستی سے بھی زیادہ اہم معاملات کی درستی ہے یہ معاملات آتے ہیں علم کے چار اقصام ہیں علم چار چپٹر میں یا چار عنوان میں تقسیم ہیں منقصیم ہیں عقائد عبادات معاملات اور اخلاق معاملات ایک دوسرے سے سلوک برتاؤ ملنا جلنا یہ جو ساری معاملات میں آ جاتے ہیں تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ عبادات کی درستی سے بہت زیادہ اہم ہے معاملات کی درستی پڑوسی کے ساتھ سرحد فرمایات میں یہ پڑوسی کے ساتھ ہر وقت معاملات رہتا ہے آپ دیکھئے کہ بھائی بعض وقت ہفتے میں ایک دفعہ ملنے آ جاتا ہے بہر مہینے میں ہفتے میں ایک دفعہ ملنے آ جاتی ہے بچے عمومت شادی کر کے رلگ ہو جاتے ہیں تو وہ مہینے میں ہفتے میں ایک دفعہ ملنے آ جاتے ہیں یوں کئی رشتے داروں سے چند دنوں کے بعد واسطہ پڑتا ہے مہینوں کے بعد واسطہ پڑتا ہے یوں مطلب کہ موقع خوشی کمی کے اب تو اتنی دوریاں ہو گئی ہیں آج کے رشتے داروں میں کہ خوشی کمی کے موقع پر کبھی ملاقاتیں ہو گئی تو ہو گئی برسو تا تو رشتے داروں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اللہ میں محفوظ فرمائے جی وہ غریب کلچر ہو چکا ہے کہ وہ صلح رحمی رشتے داری آپس کے جو تعلقات کی جو پہلے جو ایک ہمہنگی ہوتی تھی ملاب ہوا کرتا تھا آج وہ نہیں ہے بڑی دوری ہو گئی نفسہ نفسی کا دور ہے اچھا یہ بات میں کوئی اپنے طور پر نہیں کر رہا یہ سارے جانتے ہیں جو نہیں ملتے وہ بھی یہ کہہ رہے گئے یار بڑے دور ہو گئے کبھی کبھی شادی میں ملاقات ہوتی ہے یا کبھی کسی موت میں ملاقات ہو گئے تم کہتے ہیں کہ ہر کتنے عرصے کے بعد ہماری ملاقات ہو گئے کب آخری ملے تھے یہ بھی یاد نہیں تھا کب آخری ملے تھے پتہ جانتے ہیں وہ ماموں کا اندقال ہوئے تھے اس پر ملے تھے آج ماموں کے بیٹے کبھی اندقال ہو گئے تو موت میتوں میں خوشی گمی میں پہ بھی اس طرح ملاقاتیں ہوتی ہیں اب وہ رشتہ داروں کا ایسا مل ملاب رہا نہیں ہے اور اب ریتا ہے تو بے پردگیاں بہت ہو رہی ہوتی ہیں ایک شریعت کے مطابق مل ملاب کا یہاں کوئی اتنا رجحان نہیں رہا بگر پڑوسی کا ایسا معاملہ ہے کہہ سکتے ہیں کہ تین ٹائم کھانا تو اس سے زیادہ ٹائم پڑوسی سے معاملہ ہے ہر وقت ہر گھڑی پڑوسی کا معاملہ رہتا ہے فلیٹوں کا آج کل ہمارے سسٹم ہیں بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں امارتیں بنی ہوئی ہیں ایک ایک فلور کے اوپر کوئی پندرہ پندرہ بیس بیس چالیس چالیس فلیٹ بھی ہوتے ہیں بڑی بڑی امارتیں ہوتی ہیں بڑے لمبے لمبے ان کے وہ کوریڈور بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں فلیٹ نکلے ہوئے ہوتے ہیں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اب بچوں میں لڑائی ہوگئے مسئلہ دیکھیں اب بچوں میں لڑائی ہوگئے اب بچوں میں لڑائی ہوئی تو بچوں کی لڑائی نہیں ہوئی وہ اسی سمجھو گا دو پڑوسوں کی لڑائی ہوگئے دو آدمی ایک ساتھ کام کرتے تھے آفیس کے اندر ان کے بچوں میں لڑائی ہوگئے تو دو بچوں میں لڑائی ہوئی ان دونوں کی لڑائی ہو گئی تب ان دونوں کی لڑائی ہو گئی تو آدمی جب رات کو آتا ہے تو عورت کا تو ماتھے کا ٹینک بھرا ہوا اس کو تو اپنا ٹینک کھالی کرنا ہے اس نے سارا ہنڈیلا بتا ہے کیا ہوا دیکھو اس نے یوں کیا میں سمجھانے گئے تو یوں کا وہ جا کر وہ بات کرتا میں بات کرتا ہوں اور وہ غصے میں بات کرنے کے لے گیا ہاتھ میں کوئی چیز آئی دونوں کی مو ماری ہوئی آدمیوں میں مو ماری ہوئی آدمیوں میں دو سے اٹھا کر اسے سر پہ دے مارا تو وہ بھی کچھ کام کر رہا تھا مزدوری کر رہا تھا اس نے بھی کوئی دو چیز پکڑی اس نے اٹھا کر اس کو مارا دونوں نے دوسرے کو زخمی کر دیا دیکھتے دیکھتے دونوں مر گئے دیکھتے دیکھتے دونوں مر گئے کہتے ہیں کہ جب دونوں کے گھروں سے جنازے اٹھے تو دونوں کے بچے محلے میں باہر کھیل رہے تھے یہ ایک اس طرح کا واقعہ بنائیں اس طرح کا واقعہ یہ بنائیں جو کہ میں نے اپنے انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی یعنی دو بچے لڑے وہ تو بچے تھے نا وہ تو لڑے گئے ان دو کے بچوں کے امیہیں لڑ گئیں وہ سب سبر تحمل برتباری ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بچے کی گلدتی ہوگی میں ہمیں سمجھا تو نہیں بیٹا نہیں کرتے یہ تو ہی نہیں میں میرا بیٹے سے کر ہی نہیں سکتا تو آپ کا بیٹا پھر کیا کر سکتا بچہ تو بچہ ہوتا ہے بچہ تو بہت کچھ کر جاتا ہے آئے دن محلوں میں لڑائیاں یہ عورتوں کی ہو رہی ہوتی ہیں آئے دن عورتوں کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے راستے میں شاید بس میں کم لڑائیاں ہوتی ہوں گی جتے پروسی آپس میں لڑتے ہوں گے وہ ان کا کس کو پتا چلے بسوں میں پیسنجر واقعی کم لڑتے ہوں گے مگر پروسی اتنا لڑتے ہوں گے اور اس میں عورتیں اور عورتوں کے لڑائی کے بعد وہ جو ایسے مرد حضرات ہوتے ہیں جن میں تحمل بردباری معاملہ فہمی کم ہوتی ہے اچھا یوں بولی اب وہ عورت سے لڑنے جائے تو اس کی دویسے ہی بدحالت کر رہا ہوتے ہیں میں لڑوں گا تو عورت بیرے کو بھی نہیں دوعت دے دے ہوئے تو وہ آدمی سے بات ہیں تو سامنے آدمی بھی سن کر بیٹھا ہوا تھا اس کی بھی کیسید بھری ہوئی ہوتی ہے اس کی بھی کیسید بھری ہوئی ہوتی ہے دونوں آ کر اپنی کیسید ایک دوسرے پر کھالی کرتے ہیں گسا جاتا ہے کسی جیل میں ایک مبلک کا بیان تھا بیان کے بعد سارے قیدی چلے گا ہمارے الحمدللہ جیلوں میں جو کام ہو رہا تھا مبلک جا کر مختلف مواقع پر بیانات کرتے ہیں پھر ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں پھر لوگ اپنے بیرکس میں چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک قیدی مجھ سے ملا تو مجھے کہنے لگا کہ میں قتل کے جرم میں اندر میں ہوں تو میرے اس کو پوچھا قتل کے بارے میں کہ لوگ قتل کیوں کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ قتل کی اصل سوا گصہ ہے گصہ آجاتا ہے گصے پر قابون نہیں ملیتا اور یہ ہمارا بھی ہے کہ گصہ آجاتا ہے تو پہلے گالی نکلتی ہے پھر ہاتھ تھوٹتا ہے پھر فائر ہو جاتا ہے یا کوئی اسی چیز مار دیتے جس سے وہ قتل ہو جاتا ہے تو یاد رکھئے کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں شرح میں کہ پوڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے یہ جو روایت ہی نا کہ اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی پروسی وہ ہیں جو اپنے پروسی کے لئے اچھے ہوں اس کے تحت فرماتے ہیں اچھا برتاؤ کرنا بہت ضروری ہے پروسی کہ اس کے بچوں کو اپنی اولاد سمجھیں اس کی عزت و زلت کو اپنی عزت و زلت سمجھیں یہاں تک غیر مسلم پروسیوں کے بھی حقوق رکھے گئے یعنی پروسیوں کے حقوق کا یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر پروسی رشتے دار ہے پروسی مسلمان ہے رشتے دار ہے تو حق کے پروس حق کے مسلم پہلا حق حق کے پروس حق کے رشتے داری مثال کے توپر آپ کی کھالا آپ کے پروس میں رہتی ہے نہیں تو آپ کی کھالا آپ کے پروس میں رہتی ہے تو اب تین حقوق ہو گئے حق کے حق کے مسلم کے کھالا اگر مسلمان ہیں تو حق کے مسلم پھر حق کے کھالا رشتے داری کہ ماں کے بعد برا مقم کھالا کا بھی ہے حدیث میں اور تیسرا حق کے پروس اب جو پروس میں ہے یہ رشتے دار نہیں ہے تو دو حق ہو گئے حق کے مسلم اور حق کے پروس اور اگر پروسی نہ رشتے دار ہے نہ مسلم ہے غیر مسلم ہے تو ایک حق ہو گیا حق کے پروس جس کی سراحت احادیث مبارکہ میں بھی آئی ہے اور فقہ بیان کرتے ہیں لہذا اس کی سراحت ہمیشہ ہر ایک کو اپنے یہاں کے علماء علیہ السنہ سے لے لینی چاہیے کہ میرا پروسی غیر مسلم ہے تو میں اس کے کیا کہا قدا کروں اس کی بہت بڑی تفصیل ہے اس کے بہت سارے استثناءات جس کو کہتے ہیں یعنی کہ یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے اس کی بہت ساری وضاعت ہے اور یہ ایک الگ پورا ایک ٹوپک ہے ایک الگ پورا بیان ہے البتہ یہ تین حقوق ہیں تو اب ہم دیکھیں کہ ہمارا پروسی کون ہے پھر ان سب کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں اب مسائل کے طور پر آپ کا کوئی پڑوسی اس سے بھی زیادہ کوئی مطلب کے مزید کوئی اہمیت کا حمیل ہے تو یوں مطلب کے جس جس سرہ اس کے حقوق لگتے چلے جائیں گے آپ کو اس کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے تو غیر مسلموں کا بھی حقوق شریعت نے رکھیں آپ اس پر غور کیجئے کہ حضرت سیدنا با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جو پڑوسی تھا وہ غیر مسلم تھا اس کے بال بچے بھی تھے تو وہ جو غیر مسلم تھا وہ سفر پر روانہ ہوا بچے گھر ہی میں تھے اب رات کو ان کے بچے رویا کرتے تھے تو معلومات کی کہ بچے کیوں اتنا روتے ہیں تو پتہ چلا کہ گھر میں اندھیرہ آئے اس لئے بچے روتے تھے با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے چراغ میں بہت سارا تیل ڈالتے اور ان کے گھر بجوا دیا کرتے کہ بچے روئے ہی نہیں تو بچے واقعی روشنی ہوتی تو چپ ہو جاتے تھے اتنے میں وہ غیر مسلم سفر کر کے جب واپس لوٹا تو گھر والوں نے بتایا کہ ہمارے جو ساتھ جو پڑوسی ہے مسلمان اس نے ہمارے ساتھ یہ اس نے سلوک کیا کہ ہمارے بچے اندھیرے میں روتے تھے تو یہ اپنا چراغ دے دیتے تھے جس کی روشنی سے بچے چپ ہو جاتے تھے تو باپ نے کہا کہ جس پڑوسی کی روشنی سے میرے اندھیرے گھر میں اجالہ ہو گیا تو میں کفر کے اندھیرے میں کیوں رہوں لہٰذا کلیمہ پڑھ کر سارے مسلمانوں کیسا اندازت ہمارے بزرگوں حیسائی ایک واقعہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ملتا ہے کہ آپ نے مکان قرائے پر لیا ہوا تھا اب اس مکان کا پڑوسی بھی غیر مسلم تھا سیدنا مالک بھی دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اجرے میں اس مکان کے دروازے کے قریب تھا تو وہ پرنالہ بنا رکھا تھا تو گندگی اور یہ ساری چیزیں سیدنا مالک بھی دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں نجاست وغیرہ گرا کر دی تھی تو اس نے مدت تک ایسا ہی کیا مگر کبھی بھی حضرت سیدنا مالک بھی دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شکایت نہیں فرمائی آخر ایک روز وہ غیر مسلم تھک گیا حضرت آپ دیکھو کہ غیر مسلم ستا ستا کر تھک گیا جس کو تھکایا جا رہا ہے جس کو ستا جا رہا ہے وہ تھکی نہیں رہا کمال کی بات ہی نا واقعی اللہ کے بندے کمال کے ہوتے ہیں وہ تھک گیا نا تھک کر پوچھے لگا کہ وہ سوال کیا گیا میرے پرنالیز آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے اپنے لئے زورت وہ گریبان پکڑ لے ہوئے کہ ایک تو بولتا نہیں ہو اوپر دہا کر بھی پوچھتا ہی ہے کہ تکلیف تو نہیں ہے اتنا تکلیف دے رہا ہے پھر بھی پوچھتا تکلیف نہیں ہے قربان جاؤں ان کے حسن اخلاق پر سیدہ مالک بھی دینار علی رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں ہوتی تو ہے مگر میں نے ایک ٹوکڑی جھاڑو رکھ چھوڑی ہے جو نجاست گرتی ہے اسے صاف کر لیتا تو اس نے پوچھا کہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں آپ کو گصہ نہیں آتا فرمایا ہے میرے رب عز و جللہ نے ارشاد فرمایا ہے ترجمہ کنزل ایمان اور گصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں یہ آیت مقدسہ سن کر وہ غیر مسلم بے خد متعاصر ہوا اور یوں عرض گزار ہوا یقیناً آپ کا دین نہائیتی عمدہ ہے آج سے میں سچے دل سے اسلام قبل کرتا ہوں پھر اس نے کلیمہ پڑا مسلمان ہو گیا دو واقعات میں نے آپ کو سنائے دو واقعات میں نے آپ کو سنائے ایک واقعہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک ویسا ہوا غیر مسلم ان کے ساتھ کہ وہ کلیمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور ایک واقعہ وہ سنائے کہ غیر مسلم نے تکلیف دی اور اس کی تکلیف پر سبر کیا یہ بھی اس نے اخلاق ہے سبر کرنا یہ بھی اس نے اخلاق ہے تو اس تکلیف پر اتنا سبر کیا کہ آپ کا سبر دیکھ کر آپ کو اس نے اخلاق دے کر وہ غیر مسلم مسلمان ہو گیا ہمارا پروسی ہمیں دیکھ کر نمازی نہیں بنتا غیر مسلموں کو مسلمان کر لیتے تھے ہمارے بزرگانے دین اور ہم ہیں کہ کچھ بنتا ہی نہیں ہے میں آپ کو اب کوشش کرتا ہوں اللہ کرے کہ میں تسلسل کے ساتھ آپ کو کچھ روایتیں بیان کرنے میں کامیاب ہو جاؤں یقین مانئے یہ روایتیں ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس پر غور کیجئے کہ پروسی کے بارے میں کسی کسی روایتیں ملتی ہیں کتنی اس پر تاقید کی گئی ہیں سنانچہ ایک حدیث پاک فرمان مصطفیٰ جو شخص اللہ عز و جل اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو مت ستائے جو بندہ اللہ عز و جل آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے دوسری حدیث اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں حرص کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ارشاد فرمایا جس کی عیزہ رسانی سے اس کا ہمسائے محفوظ نہیں اوہے ہائے ایک اور حدیث میں سنیئے کہ ایک اور روایت میں یہ الفاظ زائد کہ صحبہ کرام علم وردوان نے حرص کی اس کی عیزہ رسانی کیا ہے فرمایا اس کی شرارتیں وہ مسلم کی روایت میں کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آدمی جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسائیہ محفوظ نہ ہو اور ایک حدیث میں پروسی کے شر کی وضعت کی گئی ہے کہ اس کا شر اس کی جہالت اور اس کا ظلم ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اپنے ہمسائے کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ پہنچایا اور جس نے مجھے دکھ پہنچایا اس نے اللہ عزو جللہ کو دکھ پہنچایا یعنی اس کی نافرمانی کی کیونکہ اللہ کو کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتا جس نے اپنے پروسی کے ساتھ لڑائے کی تو اس نے میرے ساتھ لڑائے کی اور جس نے میرے ساتھ لڑائے کی بلا شبہ اس نے رب عز و جللہ کے ساتھ لڑائے کی اور ہے کوئی جو اللہ کے ساتھ لڑ سکے ایک اور حدیث سنیے ایک غزوے کے موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے رکشات فرمایا آج ہمارے ساتھ وہ شخص نہ بیٹھے جس نے اپنے ہمسائے کو عذیت پہنچائی ہو لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کی میں نے اپنے ہمسائے کی دیوار کی بنیاد پر پشاپ کر دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم آج ہمارے پاس مت بیٹھا اٹھا دی یاد رکھئے حدیث پاک میں قیامت کے روز سب سے پہلے جو جھگڑا یعنی فیصلے کے لیے پیش ہوگا وہ دو ہمسائیوں کا ہوگا یعنی یہ معلومات کی بات عرض کر رہا ہوں کہ عبادات میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا اور معاملات میں سب سے پہلے حساب خونِ ناحق کا ہوگا جو خونِ ناحق بہاتے ہیں یہ سے عبرت حاصل کرے قیامت کے دن کیا جواب دیں گے آج یہ جو تھلٹر تھلٹر کرتے ہوئے فائرنگیں کرتے ہوئے یہ مار دیتے ہیں وہ خونِ ناحق بہاتے ہیں چھپ جاتے ہیں چھپ گئے چلو چھپ گئے کب تک کب تک چھپ ہوگئے کس کس سے چھپ ہوگئے اللہ سے چھپ سکتے ہو اللہ سے کون چھپے گا اللہ جانتا ہے تم نے یہ ظلم کیا اللہ جانتا ہے تم نے ناحق قتل کیا اور اس پر اکڑیاں مارتے ہو تڑیاں مارتے ہو بدماشیاں کرتے ہو لوگوں کا ڈراتے ہو دھمکاتے ہو جانتے نہیں ہوں میں کتنا خطرنا قادمی ہو تمہارے اس شر سے تمہارے بھیلے والے تمہارے پروسیڈر ہیں برا خطرنا قادمی ہے ڈاکو ہے چور ہے بدماش ہے گالیاں دیتا ہے دھمکیاں دیتا ہے تھوڑا سا کچھ کرو تو لڑنے کو آ جاتا ہے یہ ساری طبیعتیں جس میں وہ سب نوٹ کرے تو جو معاملات میں جو سب سے پہلے حساب ہوگا وہ خون ناحق کا ہوگا اور حقوق میں جو سب سے پہلے حساب ہوگا وہ پروسیوں کے آپس میں جھگڑے گا ہوگا جس کا میں ابھی شروع میں واقعہ بیان کیا تو آپس میں جھگڑ نہ بن کر گا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے رعایت کریں حدیث پاک میں ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اپنے ہمسائی کی شکایت کی آپ نے اس سے فرمایا جاؤ صبر کرو وہ دو تین مرتبہ حاضر ہوا آپ نے فرمایا جاؤ اپنا سامان نکال کر رستے میں ڈال دیں اس نے حیسائی کیا اب وہاں سے گزرنے والے لوگ اس کی وجہ پوچھنے لگے تو ہمارا سامان رستے میں کیوں پڑھا ہوئے اس نے کہا کہ میرا ہمسائی کے متعلق اس نے بتایا کہ مجھے تکلیف دیتا رہتا ہے ستاتا ہے اب اس نے جو اپنے ہمسائی کو ستایا تو اس کو بھی لوگوں کی طرف سے لعنت ملامت ہوئی بعض لوگوں نے بددعائیں کی اب وہ ستانے والا جو تھا وہ اس کے پاس آ کر کہنے لگا اپنے گھر واپس آ جاؤ اب تم میری کوئی ایسی حرکت نہیں دیکھو گے جو تمہیں نہ پسند ہو مگر آپ دیکھئے کہ اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور شکایت کی لیکن اس کو ستانے کے بدلے ستانے کا کوئی حکم نہیں ہوا کہ تم کو یہ ستا ہے تو تم بھی ستا لو یعنی اگر آپ کا پڑوسی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے آپ کی حق میں تو آپ کی اللہ کی نافرمانی کریں گے دیکھیں میں جانتا ہوں کہ اس وقت جو موضوع ہے یہ میری سمجھ دے کہ کوئی سے متعلق نہیں ہے اس نے میں آپ کو قصرت کے ساتھ حدیث سنانے کی میری نیت ہے کہ میں قصرت کے ساتھ آپ کو نبی کے اشارت سناؤں گا ہمارے نبی نے ہمسائے کے بارے میں پڑوسی کے بارے میں کیا فرمایا ہمارے بزرگوں کے ہمارے اسلاف کے کیا انداز اور کیا کردار ہوا کرتا ہے آج بھی یہ مطلب کوئی دھکی چپی بات نہیں ہے پچھلے دنوں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جرمنی گیا مسلمان کسی مقصد کہتے ہیں اس نے مکان لیا تو اس کے مکان کے ساتھ جو اس کا پڑوسی تھا وہ غیر مسلم تھا جرمن تھا وہ کسی کام سے دو تین مہینے کے لیے کئی سفر پر چلا گیا تو اس نے مسلمان جو پڑوسی تھا اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر کچھ پیپر وغیرہ آتے رہتے تھے ڈاک وغیرہ اس طرح کی پوسٹیج وغیرہ آتے رہتے تھے اب وہ اس نے دیکھا یہ تو ہوایں آ رہی ہیں یہ تو اڑھ اڑھ کے ساتھی چیزیں اڑھ جائیں گی تو اس نے کیا کیا کہ وہ اس کے پیپر اٹھاتا اپنے گھر میں رکھ لیتا دو یا تین ماہ تک اس نے عیسائی کیا جب تین ماہ کے بعد وہ غیر مسلمان واپس لوٹا تو اس نے جا کر وہ سارے پیپر اور جو 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 چیزیں اس نے اٹھائی دی وہ سارے جا کر اس کو واپس کی اس نے کہا اس نے سارا ڈیٹیل بتائے گی یہ یہ چیز تھی اور اسی طرح میں دیکھتا تھا اور میں نے سنبھال لی کہ پتہ نہیں اس میں کون سے چیز تمہارے کام کی ہو ایکسپیری ہو گئی نہ ایکسپیری ہو گئی تمہارے کام کے لیٹر ہوں گئی وہ در چیز اس کو بیان کی تو اس نے غیر مسلم میں کوسٹن کیا سوال کیا کہ تیرا پرپس کیا ہے پیسے چاہیے تو یہ کیا چاہیے تو نے یہ جو خدمت کی تو نے یہ میرے کام کیا تو پرپس تمہارا مقصد کیا تھا اس نے کہا نتھین کچھ بھی نہیں یہ کہ پر تمہیں تکلیف نہ ہو کیا کہا یہ کہا تمہیں تکلیف نہ ہو اب وہ حیرہ سے دیکھنے لگا وہ قلیمہ پر کر مسلمان ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن اخلاق کا ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کا ارشاد فرمایا لیکن بدقسمت ہی یہ ہے کہ مسلمانوں میں حسن اخلاق جو ہماری واقعی اصل ہے وہ کھان دان ڈپڑ گسار چیچڑا پن گیبت بدگمانی ہماری تو زبان سے ہمارا پروسی محفوظ ہے مسلمان پروسی محفوظ نہیں ہے غیر مسلم کیا بات کرو غیر مسلم اگر ہمارا مدنی چینل دیکھتے ہیں سنتے ہیں دیکھو یہ ہمارے اسلام ہیں رائش آف ڈیبر اسلام اس کو منشن کرتا ہے بیان کرتا ہے ڈیل ہے اس کی پوری ایون نون مسلم اس کی بھی حقوق بیان کرتا ہے ہمارا اسلام اور اگر ان تمام حقوق جو بیان کیے گے جو ادا کرنے ان کی حقوق کی ساتھ مسلمان جیئے کیا جب کہ اس کا غیر مسلم پروسی اپنے پروسی مسلمان کے اس سے اخلاق مسلمان نہ ہو جائے لیکن کوئی لائف اسٹائل بھی تو فرق نہیں اگر آپ کا غیر مسلم پروسی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میں بھی تو سویا وہاں یہ بھی تو سویا میری کونسی نماز تھی اس پروسی کی نماز تھی یہ کونسا نماز کیلئے نکلا دا ایک لائف اسٹائل ایک کلچر جو ہے ہمارا مسلم اور غیر مسلم کے حوالے سے اگر میں بات کروں ایسے کئی کنٹریز ہیں جن میں غیر مسلم اور مسلمان ایک دسترے کے پروسی ہوتے ہیں میں آن تمام اسلامی بھائی تو سوال کرتا ہوں کہ آپ کے اور آپ کے جو نون مسلم پروسی ہے آپ کے لائف اسٹائل میں کیا فرق ہے اسلام تو بڑی میجر میجر فرق رکھ رہا ہے بڑے بڑے فرق رکھ رہا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں تو وضاع کا فرق ہے وضاع کرتا ہے جس کو توڑ طریقہ کی تو اس کا فرق ہے یعنی مسلمان کے گھر کا ماحول جب غیر مسلم کے گھر پر اثر کرتا ہے تو غیر مسلم متاثر کو قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہے اور یہاں پر بدکسمتی سے یہ ہے کہ غیر مسلموں کے کلچر اور ان کا طور طریقہ ہمارے مسلمان پروسی کے گھر میں پڑتا ہے تو مسلمان کا گھر تبدیل ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا مازاللہ کے وہ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے میں کلچر کی بات کر رہا ہوں کلچر کی بات کر رہا ہوں بعض تو ایسی حرکت ایک ہے کہ اس کا ایمان دعو پہ لگ جاتا ہے بگر ساری چیزیں کون دیکھے کون سمجھ یہاں تو ہمارا مسلمان پروسی ہماری زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے مسلمان جو کسی اور محلے اور علاقے میں رہتا ہے یہ دور کی بات ہمارا پروسی ہماری زبان اور ہاتھ سے محفوظ نہیں ہمارا پروسی گیبت جیس کی ہوتی ہے میرے لئے سنت نے اپنی کتاب گیبت کی تباہ کاریہ کے صفحہ نمبر 358 358 سے پروسی کے بارے میں کی جانے والی گیبتیں بیان کی ہیں مثال کے طور پر اب ایک گیبت اس جیسے پروسی سو تو اللہ بچا ہے دوسری گیبت پناہ پروسن چال چلن کی اچھی نہیں ہے اب کتنی بڑی بھیانک بات کسی پتب کے پاک دامن عورت پر تحمد لگا دی آپ نے چال چلن کی اچھی نہیں کیسے کہہ رہے چال چلن کی اچھی نہیں پھر اتنی بے باقی ہوتی ہے اس کی لڑکیاں بہت خراب ہیں ہاں بتایا پروسی کی لڑکیوں کے بارے میں آلہ کہ اس کی عزت آپ کی عزت اس کی ذلت آپ کی ذلت ہے اس کی رسوائی آپ کی رسوائی ہے آپ کو تو اپنے پروسی کے اگر عیب ظاہر ہو بھی جائیں تو آپ کو چاہیے تھے کہ اپنے پروسی کے عیب ڈھکتے پروسی کے عیب ڈھکتے اس کے بچے کا کوئی عیب ہے تو اس کے بچے کا عیب ڈھکتے اس کی بات کیا کرتے اس کا بچہ میں جات ہو میرے پروس میں رہتا ہے آپ دو سو کلو میٹر دور جا کر اپنے پروسی کے بچے کی گیبتیں کرتے ہو تحمیتیں بانتے برایاں کرتے ہو آپ کو حیاء نہیں آرہی شرم نہیں آرہی کچھ بھی نہیں آرہ شرم نبی خوف خدا آپ کا کیا گئے آپ کو تسکین ہوگی مہاز اللہ سنو مہاز اللہ یہ تو آپ کی طبیعت ہے کہ پروسی کو عذیت پہنچے پروسی کو تکلیف پہنچے پروسی پر کوئی آفت ٹھوٹ پڑے تو کیا آپ کے دل پر اس کی تسکین پہنچے گی سارے پروسی دوسرے کے بارے میں گھوڑ کیوں نہیں کرتے اتنی جگر شغاف روایتیں ہیں پروسی وں پروسی تو جانتے نا دوسرے کو اب یہ تو ہمارے تو ایسا کلچر ہو گیا ہے کیا بھائی پروسی دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہو ساتھ یہ موضوع آ جائے البتہ میں پروسی کی گی بارے میں بیان کر رہا تھا اس کے سارے لڑکے نمبر ہی ہیں یہ گی بھائی وہ پروسن تو جب دیکھو کچھ نہ کچھ مانگنے آ جاتی ہے مات جس تک گھر میں رکھتی نہیں آئے دن اس کے ہاں تو جھگڑائی رہتا ہے پتہ ہے تو سلو کروا دو گی بتے کیوں کرتے ہو کوئی اپنا کردار ادا کرو محبت پیار کہ میں کوئی مدد کر سکتا ہو آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی آپ کے پڑوسی کا بچہ بگر رہا آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی میہ بی آپ کو فیلنگ نہیں ہے لذت لے رہے دیکھتی ہو پڑوسی کیسے لڑ رہے تھے میہ بی یہ کیا ہے اب میں بولنا اب آپ کو گینا دی ہوگی اگر آپ نے حرکت دیکھ حرکت دی اب وہ گینا دی ہوگی چلو بھر پانی میں جیسے کہ وہ مہورا نے ڈوبنے کا جی چاہتا ہوگا شرم و حیاء کے حوالے سارز کر اگر یہ بھی نہیں ہے اللہ ہمیں شرم و حیاء عطا کر دے گی بات ہے میہا بیوی کی آپ سے بنتی نہیں ہیں گھر میں زبان رکھتی بھی نہیں ہے ہڈی نہیں ہے اس کے اندر پھر کر پھسل کل اس کے بڑے بیٹے نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اب اس کو پتہ چلے گا کہ آپ نے یہ ساری باتیں کہیں کوڈ کی ہیں تو اس کو اچھا لگے گا وہ پڑوسی تو بالکل پڑوسیوں کا کوئی حق ہی نہیں جانتا اوپر کی منزل والا بڑا وہ ستاتا ہے اب بتاؤ یہ بھی قبول لے کی بات ہے ایک تو میرے بچے کو اس کے بچے نے مارا جب فریاد لے کر گئی تو اوپر سے مجھ سے جھگر نے لگا اس کے بچوں کی شکایت کرو تو بلکل نہیں سنتا بگیر دستک دیئے ایسا تنگ کرتا کہ بس کیا کہوں اس پڑوسی کے بیٹے کی دن دھام سے شادی ہوئی مگر ہمیں جھوٹے بہا نے شادی کا کار تک نہیں دیا ہم کون سے ان کے کھانے کے لئے بیٹے ہیں اللہ نے ہم کو بوت دیا تو اس پر سوچ کیوں رہے ہوں فیلنگ کیوں جب دیکھو میزائل جب دیکھو میزائل جب دیکھو میزائل ایسا میزاج ہوتا ہے بعض عورتوں کا حدیث پاک میں پیاری آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم اشارت فرمائے جو شخص رات کو پیٹ بھر کر سویا حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ پروسی بھوکا ہے تو در حقیقت وہ شخص مجھ پر ایمان ہی نہیں لائے کیسا مسلمان ایک اور روایت میں وہ شخص ایمان دار نہیں جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو ایک اور روایت میں وہ مومن نہیں ہے جو رات پیٹ بھر کر گزارتا ہے ان مزامین کی روایت کے تحت دکھتے ہیں کہ اگر اسے پروسی کی بھوک اور محتاجی کی خبر ہو تب تو یہ بہت بے مروت انسان ہے اور اگر خبر نہیں تو لا پرواہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ اپنی عزیزوں قرابداروں اور پروسیوں مہلے والوں کی خبرگیری رکھے اگر وہ ضرورت امان دے تو ان کی ضرورتیں پوری کرے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے حضرت ابن المقفع رحمت اللہ کے بارے میں نقل ہے کہ ان کو پتا چلا کہ ان کا پروسی سواری کے کرزے کی وجہ سے اپنا مکان بیچ رہا ہے اچھا آپ رحمت اللہ اللہ اس پروسی کے گھر کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھاتے تھے تو آپ نے اشار فرمائے کہ اگر اس وجہ سے یہ گھر بیچ رہا ہے تو میں نے اس کے گھر کی دیوار کے سائے کا حق ادا نہیں کیا پھر آپ نے اسے رقم بھیجوائی اور فرمایا کہ مکان مت بیچ رہا ہے کیسا کیسا ہمارے بزرگوں کی طبیعت ہوا کرتی کیسا ان کا ذہن ہوا کرتی کتنا خیال لکھا کرتے تھے ہمارے بزرگ نے دین اپنے ہمسائیوں کا ہمارا ایسا ماہ ہوتی درائی جھگڑے ترہ ترہ کی زیادتی اتنی عبادت کرتی اسلامی بہنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی زمان سے تکلیف دیتی ایسا کے بارے میں جہنم کی وعید ہے تو میرے میٹھے اور پیار اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین رحم کرنا سیکھئے غم باتنا سیکھئے تکلیف دور کرنا سیکھئے حدیث پاک میں پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے گئے کہ پڑوسی کے یہ 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 حقوق ہے چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے رشاد فرمایا جس نے اپنا دروازہ اپنے ہمسائے سے اپنے اہل عیال اور مال پر خوف کرتے ہوئے بند کر لیا کہ کہ وہ کسی ضرورت کے لئے سوال نہ کر بیٹھے تو وہ شخص مومن یعنی کامل مومن نہیں اور وہ آدمی بھی اماندار نہیں جس کی شرارت سے اس کا ہمسائے محفوظ نہ ہو کیا تمہیں معلوم ہے ہمسائے کا تم پر کیا حق ہے یعنی پروسی کا تم پر کیا حق ہے پھر خودی ارشاد فرمایا اب تفصیل سنیے پروسی کے حقوق کی جب وہ جب موتاج ہو تو اس کا خیال کرو جب کبھی بیمار پر جائے تو اس کے عیادت کو جاؤ جب اس کوئی خوشی حاصل ہو تو اس سے مبارک بات دو جب کسی صدمے سے دو چار ہو تو اس کے ساتھ تعزیت کرو جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلو مبتلائے عزیت نہ کرو یا تو گیبت ہوتی ہے نا کہ اس کی ناک بڑی تیز ہے میرے گھر میں جب پتا آ جاتی ہے حالان کہ اس کے بچے بھوکے ہیں بیچاری خود بھوکی ہے آپ دیکھیں یہ حقوق بیان کیے جا رہے اور اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اسے مبتلائے عزیت نہ کرو یا اسے اس ہانڈی میں سے کچھ حصہ بھیج دو جب کوئی پھل کھرید کے لاؤ تو حدیت اسے بھی کچھ بھیجو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو اس پھل کو چھپا کر رکھو اسلام کی تعلیمات دیکھو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس پھل کو چھپا کر رکھو اور تمہارا بچہ پھل لیے ہوئے باہر نہ نکلے کتنی اہمیت ہے پروسی کی کتنی اہمیت ہے پروسی کتنی قدر و منزلت ہے پروسی کیا حالے سے ہمارا پروسی غم میں ڈوبا ہوا ہے ہمیں کیا پڑھا ہے بلکہ اب تو پوزیشن یہ کہ بعض سوسائٹی جس میں یہ کہہ کر گھر لیا جاتا ہے ارے بھائی ہم تو اسی جگہ رہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہمارے قریب کون رہتا ہے یہ آپ کو پتہ ہی پتہ ہی نہیں اسلام کی تعلیمات اس سے ہٹ کر ہیں پروسی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے ان کی حقوق کے بارے پتہ ہونا چاہیے خوشی گھمی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے ان کی غم اور دکھ کو دور کرنے کی کوئی سوچ کوئی اس معاملے میں کوئی مطلب کے اسے ارشادات سرکار کے ملتے ہیں کہ آج بھی خود کوشش کرے کہ کاش میں اپنے پروسی کے کسی مسلمان کے کام آجاؤ حدیث پاک میں جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے اس سے اس کی خوشی چاہتا ہو کوئی دنیاوی گرز ہو گایا نام و نمود شہرت طلب بھی نہیں اس سے خوشی چاہتا ہو کہ حدیث پاک میں آتا ہے فرائز کے بعد جو اچھی عبادت ہیں فرائز کے بعد جو عالی عبادت ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کا جی خوش کر دے مسلمان کا دل خوش کرنا ساٹھ برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے تو حدیث میں جو میرے کسی عمتی کی حاجت پوری کرے اس سے اس کی خوشی چاہتا ہو تو اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا اسے اللہ کو خوش کیا اور جس نے اللہ کو خوش کیا سنگین کی مدد کرے اس کے لئے تہتر سیونٹی تھری بخشش لکھی جاتی کتنی سیونٹی تھری بخشش لکھی جاتی جن میں ایک تو اس کے تمام کاموں کی درستی ہے ایک بخشش جو اس کو عطا کی گئی تمام کاموں کی درستی اس سے ہو جائے گی بکیہ بہتر مغفرت اس کے لئے قیامات کے دن کے درجے بلند کریں گی مدنی چینل کے ناظرین کیا ہی اچھا ہو مجھے پردے میں رہ کر سننے وال اسلام بہنو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آج کے سنت و برے بیان سے فارغ ہو کر ایک کاش ہمارے گھروں کے دروازے کھلیں اور ایک پروسی دوسرے پروسی کے پاس شریعت کے تقاضے پورے کرتے میں چلا جائے کہ مجھے معاف کر دیجئے مجھے معاف کر دیجئے میں نے آج تک آپ کی حقوق سمجھے نہیں میرے بچوں نے آپ کو تکلیف دی میرے گھر سے آپ کو تکلیف پہنچی بہت کچھ آپ کو عذیت دی ہیں کبھی گاڑی کے ذریعے عذیت دی کبھی کیا عذیت دی کبھی کیا عذیت دی مجھے معاف کر دیجئے یعنی ایسا ہو کہ ایک پڑوسی دروازہ کھولے دوسرا پڑوسی نہیں دروازہ کھولے دونوں کے راستے میں ملاقات ہو جائے اور دونوں ملے دونوں پر میں بھی دیس کام کے لئے آپ کے بوکس کہاں حسد نہ تو پڑوسی کی گاڑی آجا تو دوسرا پڑوسی حسد کرتا اس ماز اللہ سمہ ماز چگلی کھاتا ہے اس میں یاد آیا مجھے عموماً جو گھر میں کام والیاں رکھتے اگر کام والیاں کچھ سن رہی ہیں عموماً اس طرح ہوتے مدنی چینل پر یا اشتیمہ وغیرہ ہمیں ہوتے یا جن کے کام والیاں ہوتی معسی ہم جس کو بولتے یہ تھوڑی توجہ کریں اس طرح کی شکایتیں ملتی یہ آپ چونکہ ایک محلے کا کام لیتی ہے بعض وقت آدھا دو گھنٹہ ادھر کام کرنے آدھا دو گھنٹہ ادھر کام تقاضے پورے نہیں کرتی البتہ موضوع میرا یہ نہیں ہے ان میں بعض کسا بزاج ہوتا اب یہ پڑوسی کی گھر میں آدھا پونہ گھنٹہ رہی تو اب گھر میں دس قسم کی باتیں ہوتی ہیں ماں بچوں کو بچے ماں کو کچھ بول رہے ہوتے ہیں کچھ کام مالیاں کچن میں سن رہی ہوتی کان میں روی ڈال ک چلنے سے رہی مگر یہ خور کرے کہ ساری باتیں جو آپ کان میں چلی گئیں ایک تو یہ بے اتیاطی بہت گھر والوں کی ایک پرائی ہو رہت ہے یا پرائی شخص جو کام کر رہا ہے کئی ملازم ہوتے کئی عورتے ہوتے کئی آدمی ہوتے ملازمت کرتے ڈرائی ور ہوتے تو پیچھے بیٹھے ہوتے گھر والے اور یہ مطلب یہ سب جو آپ میں سمجھ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں تو ان کے سامنے گھر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں بچوں کے معاملات کھانے پکانے کے معاملات ساس بہو کے معاملات شور میں بی بی کے معاملات سب ان کے سامنے ہو رہا ہوتا یہ بعض اتنے کم ظرف قسم کے ہوتے ہیں اور اتنا عجیب و غریب ان کا حساب ہوتا ہے کہ جب یہ پڑوس میں جائیں گے تو اس گھر کی تمام کمزوریاں اور برائیاں آپ کا گھر بہت اچھا میں تو ادھر دیکھتے لڑتے رہتے میاں بی بی آپ میں تم خدا کا خوف نہیں ہے تم اس گھر کی برائیاں بیان کر رہی ہو اس ہی اگر آپ کے گھر میں معسی ہیں یا کوئی ایسا کوئی بھی آپ کا عملہ ہے خدارہ ان سے بچی یہ گھروں میں لڑائیاں کروا دیتی میاں بی بی چھپانے کا درس دیتا کہ جو مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا آپ اسلام کو پڑھے تو سہی مسلمانوں کے آپ پس کے تعلق کو پڑھے تو سہی جو اسلام بیان کرتا ہے مسلمان بھائی بھائی ہیں نہ اس کی گیبت کرتا نہ اسے حسد کرتا ہے نہ اس پہ تحمد بانتا ہے نہ اس کو تعانی دیتا ہے نہ اس کے عیب کھولتا ہے نہ اس کی جستجو میں رہتا ہے نہ اس کے عیب ٹھولتا ہے بلکہ ایک دوسرے کے لیے تو فیدا فیدا ہوتا ہے مسلمان 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 کو کٹے گا مسلمان مسلمان کے ساتھ کیسے کرے گا سمجھ بھی نہیں آتی مسلمان مسلمان کے خلاف سادش کرے گا مسلمان مسلمان کو دھوکہ دے گا کیسے ممکن ہے سمجھ نہیں آتی لیکن عجیب حال ہو گیا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما تو اس طبقے سے بچیں اس طبقے سے بچے اور یہ طبقہ جو اس کام میں مبتلا ہے وہ خود کو اس سے بچائے یہ نہ کریں یہ حرکت اچھی نہیں ہے یہ لڑائی جھگڑا کروانا یہ اچھی عادت نہیں ہے بری عادت اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اسی طرح اپنے پروسی کو نکی کی دعوت دیں آپ نماز دیں آپ پروسی نماز نہیں ہے آپ نیک آپ پروسی نیک نہیں ہے اسے نکی کی دعوت دیں مقتط المدینہ کے رسالے جو بھی نیا رسال آئے اللہ کرے کہ ہمارا ذہن بن جائے کہ سب سے پہلے میں اپنے پروسی کو بھی جوا ہوں تو یوں نیکی کی دعوت دیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی ایک حدیث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں قیامت کے روز ایک شخص پروسی کے کرے گا اے اللہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم میں نے نہ کبھی اس کے مال میں کوئی خیانت کی اور نہ اس کے احل میں مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا عرض کرے گا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اسے میرے مال اور احل کے بارے میں کوئی خیانت نہیں کی لیکن یہ مجھے گناہوں اور برائیوں میں مبتلا دیکھتا تھا مگر پھر بھی مجھے سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتا تھا اس جرم کی پاداش میں پڑوسی کی اصلاح نہ کرنے کی پاداش میں اس جرم میں اس کو دوزق کا فیصلہ سنا دیا جائے گی معاملہ ناس پڑوسی کا معاملہ پڑوسی کو راحت پہنچانی کی نیت کر لیجی ایک بزرگ کے گھر میں چوبے تھے کسی نے کہا بلیاں پالو چوبے چلے جائیں کہا کہاں جائیں گے پڑوسی کے گھر میں میرے گھر میں بھلے میں اپنی تقلی پڑوسی کے گھر میں کیوں ڈالوں کیسی سوچ تھی ہیں کیا کمال کا دور تھا کمال کی سوچے ترس گئے اسی سوچوں کو ترس گئے باتیں بہت ہیں بات بہت بات حقوق کی اور ہیومن رائٹس کی سب کرو تو اسی بات خود مطلب کی ہیومن رائٹس کی بکے بول رہے ہوں گے تو ایسی صورت حال میں حالات بہت نازو ہیں اللہ تعالی ہم سب کو پڑوسی کے ماں باپ کے اہل عیال کے سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور نیکی کی دعوت دینے کی توفیق اتا فرمائے آپ ہفتہ بار اجتماع میں آتے ہیں پڑوسی کو دعوت دو آپ کے مدنی کافلی کی تاریخ پڑوسی کو دعوت دے دو چلو مدنی انامات کے رسالے تو پڑوسی کو دے دو گے انشاءاللہ پڑوسی ایسا ہو جائے کہ آج سے ہماری طبیعت تبدیل ہو جائے اور ہمارے پڑوسی کو لگے کہ فرق آیا میرے پڑوسی میں ہر کوئی اپنے اندر فرق لائے بھرو انتظار نہ کرے بولا میرا پڑوسی تو آیا نہیں تو آپ کونجھ چل کر گئے آپ بڑھو آپ بڑھو آپ بڑھو آپ بڑھو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے سنت وبر مہکے مہکے مطری مول سے بابستہ فرمائے اگر آپ باپا کے مرید ہیں کوشش کر آپ پڑوسی بھی مرید ہو جائے آپ گھوست پاک کے دامان سے لپڑ گئے اور آپ پڑوسی ابھی تک فارغ ہے اتنی محبت تک کرو اپنے پڑوسی سے جہاں میں قیامت کے دن گھوست پاک گلاموں میں اٹھو وہ میرا پڑوسی بھی مجھے در در نظر آجائے میرے پڑوسی کو بھی گھوست پاک دامان سباب مست کرو کہ میرے گھوست پاک رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کر لو ایسا کردار بنائی اپنا کہ آپ کا پڑوسی بھی چاہے کہ جنت بھی ساتھ رہیں گے اور نیک پڑوسی دھونڈیں پڑوسی کون دھونڈیں نیک اپنے جو پڑوسی دھونتے نہ وہ نہیں میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ایک ہی ڈیٹیل دیتا ہوں پڑوسی نیک دھونڈیں ایک نیک پڑوسی کی صدقے میں اس کے سو پڑوسیوں کو امان نصیب ہوتا ہے سو پڑوسی پروٹیکشن میں آتے ہیں ایک نیک پڑوسی کی وجہ سے ایک نیک پڑوسی دھونڈو جان نیک رہتا ہو متقی پریزگار نمازی سچا پکا عاشق رسول رہتا ہو بارمیاں کرتا ہو چھٹیاں منا دا ہو شب قدر میں بھی مدینہ مدینہ ہو شب بارات میں مدینہ مدینہ ہو اور پکا سچ عاشق رسول حال حضر کی پچیس بھی منا ہو چھبیس بھی مدینہ مدینہ کرتا ہو مدینہ مدینہ پروسی دون دو تو مدینہ مدینہ ہو جائے پروسی تو قبر میں بھی اگر نیک پروسی ہو تو کام آتا ہے تو دیکھا تو اس کے دونوں ناک کے دھتھنوں میں پھول خوشبو دے رہے تھے کیا نیک مردہ ہے نکالا کہیں اور دفن کیا تو وہی پھول ساب بن گئے معلومات کی تو پتہ چلا کہ یہ جو شخص تھا جس کو تمہیں نکال آئیے تو یہ تو گناہ گا اور یہ اس کا اصل انجام ہے اس کو عذاب تھا مگر اس کا پڑوسی مردہ نیک ہے اس کو وہی دفن کر دو کہ اس کے پڑوسی مردے کی وجہ سے اس کا عذاب راحت اور انعام میں تبدیل ہو گیا دیکھئے پڑوسی اللہ ہمیں نیک اور اچھے پڑوسی عطا فرمائے اور ہمیں نیک اور اچھا بنائے آمین بجائه النبی جیل امین صلی اللہ تعالی علی وآل وسلم صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد